السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ آن سے چوتن سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی بشارت دی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے غزوہ ہند اٹل ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے ان کے لئے میں کہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے مستند آحادیث ہیں آپ لوگ ضرورت کا مطالعہ کریں آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں ان کے کرنل جنرل اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹویٹس کرتے ہیں اور اپنے انٹریوز میں کہتے ہیں کہ بہتر سال تو گزر چکے ہیں پاکستان اور پاکستان کی افواج نے کشمیر کو ازادی نہیں دلوائی تو اٹھائیس سال کے بعد ایک صدی گزر جائے گی تو آپ یاد رکھئے گا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جن پہ ہم سب کا ایمان ہے انہوں نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودوں نصارہ اور مشرقین کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور کبھی آپ ان پہ یقین مت کرنا اور ہم لوگ یقین کرتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہم ان کو دوست بنناتے ہیں اور نہ دوست مانتے ہیں غزوہ ہند کی بشارت ہمیں اسی لئے دی گئی تھی کہ ہندوستان جیسے ملک کو نشط نابوت مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی کیا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دو گروہ ایسے ہوں گے جو پہلا گروہ ہوگا وہ غزوہ ہند لڑے گا اور مسلمانوں کو جہاد کے ذریعے ازادی دلوائے گا اور دوسرا گروہ وہی گروہ جب وہاں سے نکلے گا تو ایسے ابن مریم کو شام میں پائے گا یعنی کہ پہلا غزوہ ہند جو لڑا جائے گا وہ کشمیر کے لوگ اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے حق میں ان کی ازادی کے لئے لڑا جائے گا اور انشاءاللہ ہندوستان کو نشط نابوت کیا جائے گا اور پھر شام میں ایسے ابن مریم کے ساتھ مل کے لدھ کے مقام پہ دجال کا خاتمہ کیا جائے گا اور بیت المقدس کو واپس حاصل کیا جائے گا یا رکھئے گا آج ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نہ صرف اپنے افاجہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں طالبان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اللہ کے وہ شیر ہیں جو قیس بن رشید کی اولاد میں سے ہیں اور خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہر مارکہ میں فتح حاصل کی ہر جہاد میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا نہ سے سویر یونین کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیا اور ہندوستان آج دیکھ لیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور گھٹنے ہیں دیکھنے کو تیار ان کے سامنے کھڑی ہے کیونکہ یہ اللہ کے وہ شیر ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ روزہ زکاة حج یہ ادا کرتے ہوئے تو فخر محسوس کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جہاد کرتے ہوئے وقت ہمارا دل کامتا ہے کیونکہ ہمارے جہاد کو ہمیشہ دہشت گھدی کے ساتھ ایفیلیٹ کیا گیا ہے جبکہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں لڑا مولا اکانات حضرت علی نے پوری زندگی جہاد لڑا خالد بن ولید نے ساری زندگی جہاد لڑا لیکن ہم لوگ بھول چکے آج ارتغل ڈراما جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ہم لوگوں نے اس کو ڈرامیٹک سنس ملیا ہے لیکن ترکوں نے اپنی اصل جو اصلاف ہے جو ان کا ان کے باو اجداد تھے جنہوں نے چھس سال تک تین بریازموں پہ حکومت کی جہاد کے ذر پہ کی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں آج آپ کا دور ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرف لے کر آ رہا ہے کیونکہ پچھلی ایک صدی میں جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے پاکستان وجود میں آیا ہے لیکن ہم لوگ جہاد کرنا بھول چکے ہیں اسی لئے ہم لوگ امن امن کی بات کرتے ہیں امن امن کی بات کر کر کے بھی ہم لوگوں نے اپنے دس ممالک کو دہشتگردی کی نظر کر دیا ہے اور دہشتگردی کرنے والے مسلمان نہیں ہیں وہ یہود و نصارہ اور مشرقین ہیں عراق پہ ایران پہ شام پہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں بتائیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں آج ہم لوگوں کو ایک مرتبہ پھر متحد ہونے کی ضرورت ہے ہندوستان کو مو توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے کشمیر کی آزادی کے لئے متحد ہونے کی ضرورت ہے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں ہندوستان میں ہمارے بائیس کروڑوں مسلمان یاد رکھئے گا وہ مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی ماندین ہیں ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوگی آج ستاون ممالک کے اتحاد کی ضرورت ہے اسلام کے سربلندی کے لئے ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گی کہ جس طرح نعمت اللہ شاہ نے آج سے نو سو سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمان جہاد کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ وقت آن پہنچا ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ اپنے مجاہدین کے ساتھ اور خاص سور پہ اپنے افغانی وہ طالبان جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے کا وقت آ چکا ہے ہندوستان لاکھ پروپوگنڈے کرے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ستائیس رمضان کو پاکستان جیسا ملک بنایا جس پہ خاص سور پہ اللہ تعالیٰ کی اپنی نظر کرم ہے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گے آج فرقہ واریت اور سیاسی اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے آج ضرورت آج موچی ہے کہ اللہ کے مذہب اللہ کے بھیجے ہوئے دین اس کے پانچویں رکن جہاد کو ہم ایک مرتبہ پھر اس کا نعرہ بلاند کریں لب بیک غزبہ ہن موسیقی